اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا فائنائٹ آٹومیٹا مشین بنائیں گے جو وہ تمام ورڈز ایکسپٹ کرے گا جن میں ٹریپل اے یا ٹریپل بی آتا ہو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک انیشل سٹیٹ لیں گے ایک انیشل سٹیٹ لیں گے اور اگر انیشل سٹیٹ پہ ہمارے ساتھ اے آ جائے تو ہم ڈارک کریں گے اس کو ایک اور سٹیٹ پہ ہم اس کے نام دیں گے سٹیٹ ون اگر یہاں انیشل ہمارے ساتھ اے آ جائے تو ڈارک کریں گے سٹیٹ ون پہ ابھی یہ ہم نے ڈارک کیا سٹیٹ ون پہ اور اگر انیشل سٹیٹ پہ بی آ جائے تو ہم ڈارک کریں گے اسی کو سٹیٹ ٹو پہ یہاں پہ سٹیٹ ٹو پہ اس کو ڈارک کریں گے اگر بی آ جائے تو ابھی اگر سٹیٹ ون پہ ہمارے ساتھ فردر اے آ جائے تو نمبر اپ ایس کی تعداد دو ہو جائے تو ہم اس کو مزید بڑھائیں گے فائنل سٹیٹ کی طرف ایک اور سٹیٹ بنائیں گے سٹیٹ 3 تو ہم اس کو ڈارک کریں گے یہاں سے سٹیٹ 3 پر اے اگر آ جائے تو ابھی اگر سٹیٹ 3 پہ ایک اور اے آ جائے تو ہمارے ساتھ نمبر آپ ایس کی تعداد کتنی ہوں گی نمبر آپ ایس وہ 3 ہو جائے گی تو ٹریپل اے آ گیا تو ہم اس کو ڈارک کریں گے فائنل سٹیٹ پہ لیکن ساتھ یا اگر یہاں پہ اے کے بعد بھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ 2 پہ ابھی اگر آپ دیکھیں انیشل سٹیٹ سے یا سٹیٹ 1 سے سٹیٹ 2 پہ جب آ جائے تو کیا ہوگا نمبر آپ بھی 1 ہوگا اور اسی طرح اگر سٹیٹ 2 پہ اے آ جائے تو ہم اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ 1 پہ تو نمبر آپ ایس یہاں پہ 1 ہوگی جب بھی ہمارے ساتھ کنڈیشن یعنی ڈائریکشن یا 1 پہ ہوگی سٹیٹ 1 پہ ہوگی تو نمبر آپ ایس کی تعداد وہ 1 ہوگی اور اگر سٹیٹ 2 پہ ہوگی تو نمبر آپ بیس کی تعداد 1 ہوگی ابھی اگر سٹیٹ 2 پہ مزید بھی آ جائے تو نمبر آپ بیس کتنے ہو جائے گی 2 اور یہاں پہ ہم اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ 4 یہاں پہ سٹیٹ 4 ابھی اگر سٹیٹ 3 پہ ہمارے ساتھ A آ جائے سٹیٹ 3 پہ A تو فائنل سٹیٹ اور اگر سٹیٹ 3 پہ B آ جائے تو ہم اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ 2 پہ کیونکہ یہاں پہ B 1 ہو جائے گی نمبر آپ بیس ایک تو یہاں پہ ہم اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ 2 پہ اسی طرح اگر سٹیٹ فور پہ ہمارے ساتھ بی آ جائے تو ڈارک کریں گے اس کو فائنل سٹیٹ پہ اس کو فائنل سٹیٹ پہ ڈارک کریں گے ابھی اگر سٹیٹ فور پہ ہمارے ساتھ بی آ جائے تو ڈارک کریں گے سٹیٹ فائنل سٹیٹ پہ اور اگر اے آ جائے تو اس کو ڈارک کریں گے ہم سٹیٹ ون پہ یہاں پہ اگر اے آ جائے تو اس کو ڈارک کریں گے سٹیٹ ون پہ ابھی اگر ہمارے ساتھ فائنل سٹیٹ پہ اے آ جائے یا بی آ جائے تو کیا ہونا چاہیے ایکسپٹ ہونا چاہیے تو اس لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے لوپ لگائیں گے اور یہاں پہ ہم نے لوپ لگایا ابھی اگر آپ دیکھیں تو نمبر آپ ایز یا نمبر آپ بیز ٹریپل ہو جائے تو یہ فائنل سٹیٹ پہ ہوگا کس طرح مطلب اگر یہاں پہ اے آ جائے ابھی میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایکسپٹ کرے گا کہ نہیں اے بی اور پھر اے اور پھر بی اور پھر بی اور پھر اے اور پھر اے اور پھر اے یہ ورڈ ایکسپٹ ہونا چاہیے ابھی دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ آئے گا سٹیٹ وان پہ پھر دوسرا اے سٹیٹ 3 پہ پھر بھی سٹیٹ 2 پہ پھر اے سٹیٹ 1 پہ پھر بھی سٹیٹ 2 پہ پھر بھی سٹیٹ 4 پہ پھر A سٹیٹ 1 پہ پھر A سٹیٹ 3 پہ پھر A فائنل سٹیٹ پہ تو یہ ورل یہ ایکسپٹ کرے گا تینکیو فار واشنگ خدا حافظ